اڈاوب پریمیر پرو 2023 کلاس نمبر ایٹ اور آج ہم کی ویڈیو میں ہم نے سیکھنا ہے سلو مو کرنا یعنی اپنی ویڈیو ہے ویڈیو کا ہم نے سلو موشن کیسے کرنا ہے اور ویسے سلو موشن ہوتا ہے لیکن اب کیونکہ موبائلوں میں بھی سلو موشن بنتا ہے تو لیکن وہاں پہ سلو مو کہتے ہیں اس کو سلو مو ایک سلو مو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فاسٹ موشن بھی یعنی جیسے پہلے ہم نے ایک ریڈ سٹریچ ٹول کی مدد سے ہم نے ایک میوزک کی مدد سے کیسے اپنے جو ویڈیو فوٹیج ہے اس کو اپنے میوزک بیٹ کے حساب سے ایڈیسٹ کیا تھا وہ ریڈ سٹریچ ٹول کی مدد سے تھا ابھی میں نے یہ دو کلپ سلیکٹ دی ہوں گا ہے یعنی ایک کلپ یہ ہے اور ایک کلپ یہ ہے اچھا جی اس کو ہم نے کرنا ہے جی پہلے تو ہم اس کی انفو دیکھ لیتے ہیں اچھا انفو میں یہ کیا بتا رہا ہے اس کی انفرمیشن میں آیا ہوں تو یہ اس کا بتا رہا ہے جی کہ یہ چھے سو چالیس بائی چار سو اسی اور ٹوئنٹی فائف ایپی ایس ہے اور ٹوئنٹی فائف ایپی ایس کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فریمز فریمز کیا ہوتا ہے دراصل یہ میں بھی میں اس کو بلکل سٹارٹ میں لے آتا ہوں یہ میں نے ڈلیٹ ہی کر دیا ہاں جی گئے سب سے پہلے میں بالکل ٹائم لائن کے شروع میں آ جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ کاؤنٹ ڈاؤنز نظر آ رہے ہیں میں اب ایرو کی کی مدد سے ایک ایک ایرل اور رائٹ سائیڈ کی ایرو کی اس کو پریس کر رہا ہوں یہ دیکھئے ایک فریم دو دین چار پانچ سات آٹھ اور میں دبا کے رکھتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہمارا کلپ کا کیا تھی اس کی پراپٹی میں دیکھتے ہیں تو یہ ٹوینٹی فائیف ایپی ایس ہے یعنی پتیس فریم جب چلیں گے تو ایک سیکنڈ کی ویڈیو بنے گی اب یہ دیکھئے یہاں پر یہ فریمز یہ ہو رہے ہیں یہ پھر اس کو آپ کہہ لیں آپ اس کو کہہ لیں سیکنڈ پھر یہ منٹ اور پھر یہ گھنٹہ یعنی یہ فریم ہے اور ابھی یہ ٹوینٹی فائیف ایپی ایس ہے یعنی پتیس فریم ہے تو دیکھئے یہ ہو گئے یہاں پر چوبیس اور جیسے ہی پتیس ہوں گے تو یہ ایک سیکنڈ ہو جائے گا یعنی مطلب یہ ایک سیکنڈ کی ہماری ویڈیو پتیس تصمیرے جب چلیں ہیں لگتار تو ہماری ایک سیکنڈ کی ویڈیو بنے ہیں اب تو ہر ٹوینٹی فائیف ایپی ایو ٹوینٹی فائیف دھر کافیر سے سے چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں انڈیا میں یعنی یہ ایشیا پورا ریڈیا ہے اس میں پال ہی چلتا ہے اور پال میں 25 fps ہوتے ہیں پھر امریکہ میں NTSC ہوتا ہے اور ایک اور بھی ہوتا تھا vocês ایم وہ چلتا تھا فرانس میں اٹی ایس الار میں ہوگئے ہیں اس میں 24 fps بھی ہے 25 بھی ہے 30 بھی ہے اور 50 بھی ہے 60 بھی ہے اور 100 بھی ہے اور 120 فریم پر سیکنڈ بھی ہے جب 100 فریم پر سیکنڈ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ 100 تصویریں جب اکٹھی چلیں گی تو ایک سیکنڈ کی ویڈیو بنے گی اور اچھا ایک چیز اور اور یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچیس تصویر ہے جب یہ کٹھی چلیں گے لگاتار تو یہ ایک سیکنڈ کی ویڈیو بنے گی تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ جیسے ہی ہوئے پچیس کا فگر اس نے عبور کی ہے پچیس یعنی ہوئے تو ساتھ ہی ایک سیکنڈ کیا گیا اب یہاں سے دوبارہ کاؤنڈ آن شروع ہو گیا اور یہ دیکھئے یہ پھر ایک سیکنڈ ہے اور جیسے ہی پچیس فرام یعنی ہوئے تو یہ دو سیکنڈ کی فلم بنگی ہے سلو موشن کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوئے سپیڈ ڈوریشن تو یہ ہے جی ہنڈرٹ اور اس کی جو آپ دکھا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ بتا رہا جی کہ یہ بائیس سیکنڈ کا فوٹیج ہے تو اب ہم جب اس کو فیپٹی کر دیں گے فیپٹی کر جیسے ہی کیا تو یہ ہی فوٹیج جو اچھا ہے بائیس کا یہ ڈبل ہو گیا اور یہ ہو گیا جی فوٹی فور یعنی بائیس کو آپ دو سے ضرب دے گئے کیونکہ یہ فیپٹی پرسنٹ جو ہے یہ ہو گیا جی یہ سلو ہو گئی ہے اچھا یہاں پر ڈوریشن آپ اس کی دیکھ لیں کہ یہ یہاں تک ویڈیو فوٹیج ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اچھا کنٹرول آر اس کی شارٹ کٹ کی ہے از دفعہ میں کرتا ہوں فیپٹی اور اس کو کہتا ہوں اوکی اب یہ دیکھیں یہ فیپٹی ورسنٹ سلو ہو چکا ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھیں اصولاً اس کو یہاں تک جانا چاہیے تھا ابھی میں اس کا اگر ٹائم دیکھوں تو میں کی بورٹ سے پرس کیا میں نے ورسن مارک اور یہ دیکھیں ٹائم دیکھیں بائیس سیکنڈ مجھے دکھا رہا ہے یعنی یہ فوٹیج بائیس سیکنڈ کا ہے لیکن ابھی تک بائیس سیکنڈ کا ہے جبکہ ہم اس کی کنٹرول آر سے جب اس کی دیکھ گئے ہیں یہاں پر بھی بائیس سیکنڈ جائے لیکن جب ہم نے اس کی فیپٹی کی تھی سپیڈ تو تب یہ اس کو یہ فوٹی فور بتا رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے جب کنٹرول آر کیا تو فیپٹی پرسنٹ اس کی سپیڈ کر دی میں اس کو کرتا ہوں ایک دفعہ انڈو یہ انڈو ہو گیا جی میں دوبارہ کنٹرول آر پریس کرتا ہوں اور اس دفعہ میں فیپٹی کرتا ہوں لیکن میں یہاں پر ایک چیک باکس ریپل ایڈٹ شیفٹ ٹریلنگ گلیپس اس کو ہم نے اوکے کیا اور اس کی مثال کے لیے پہلے میں آتا ہوں جی ادھر آتا ہوں یہ ساؤنڈ ایفیکٹ ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اچھا پہلے ہم نے کیا کیا تھا جس میں جب یہ ریپل ایڈٹ ٹول تو جب اس میں ہم نے کیا کیا تھا اس کو ہم نے جب ایسے یہاں سے ٹریم کرنا تھا تو یہ والا جو ہم نے پارٹ جو ہم نے اس میں سے ٹریم کیا تھا ویڈیو میں سے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا تھا اور اگلا کلیپ اس کے ساتھ مل جاتا اور اس کو اب ہم تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کو میں کرتا ہوں جی دوبارہ ریپل ایڈٹ ٹول یہاں پر کیا تو یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا جتنا حصہ ٹریم ہوا اتنا حصہ وہ کٹ ہو گیا تھا اور ہمارے آگے والی جو ٹائم لائن ہے وہ آٹومیٹکلی پیچھے ہونا شروع ہو گی تھی جیسے میں ابھی اور کرتا ہوں اس میں یہاں پر لے آتا ہوں میں اس کو اتنا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے ٹائم لائن پر جتنے کلیپ سے وہ آٹومیٹک پیچھے ہو جائے تھے تو یہ ہو گیا جی یہ پرانی کلاس کا تھا اور اب یہی وہاں فارمولا یہی پر اپلائے ہوئے ہے یعنی جب ہم نے کنٹرول آر کیا کنٹرول آر کرتے ہوئے جب ہم نے اس کا چیک باکس ہٹا دیا تھا ابھی تو ہر یہ نہیں ہو گیا بلکہ اس کو میں ایک دفعہ یہ پہلے تو کنٹرول آر کرتے ہیں ابھی تو ہو گیا یہ 50% تو ہم اس کو مزید 25% یعنی اس کا بھی ہاف کر دیتے ہیں اس کا ہاف کیا اور میں ریپل ایڈٹ کو اس دفعہ انچیک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ابھی باقی جتنا بھی حصہ ہے اس کلیپ کو میں اٹھا کے آگے رکھتا ہوں تو یہ والا حصہ اس میں سے ٹریم ہو گیا تھا اس ویڈیو فوٹیج میں سے اس کو میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اب کنٹرول آر کرتے ہیں یہ 50% پر آگیا ریپل ایڈٹ کیا اور 30 دفعہ میں نے 35 کر دیتا ہوں اور یہ اب یہ میری جو ویڈیو فوٹیج ہے یہ چار گناہ سلو ہو چکی ہے یعنی یہ چار گناہ سلو ہو چکی ہے اور اس کا اب جو پہلے ابھی میں اس کو بھی کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اور کنٹرول زیٹ کر کے کنٹرول آر پریس کرتے ہیں اور یہ بھی 50 ہے اب جیسے دیکھیں سپیڈ جب ہوئی ہے سپیڈ ہنڈرڈ تھی نارمل اور جو اب ہمارے پاس سپیڈ آ رہی ہے وہ ہو گئے 50 اب فرام تھے پہلے 25 یعنی 25 فرام تھے لیکن 25 کو جب ہاف ہوا ہے تو وہ بان گیا جی کتنے یہ بان گیا ہے تقریباً بارہ بارہ اور بارہ ہوتے ہیں چوبیس اور یہ تو پچیس تھے تو پچیس کو جب ہاف کریں گے تو اس میں 12.5 بنے گا تو یعنی جب 50 ہوگا 50 فٹس پر ہوگا تو اس کو جب ہم سلو مو کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی 25 پر آ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ویڈیو بلکل سمودھ چلے گی لیکن جو 25 کو ہم ہاف کریں گے تو پھر تو ہو جائے گا جی وہ 12.5 یعنی 12.5 فرام ہو جائے گا تو پھر اس میں شیک آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دھر ابھی ویڈیو فوٹیج ابھی اسی طرح کی ہے تو جب بھی اگر آپ نے سلو موشن کرنا ہو تو سلو موشن کرنے کے لئے آپ نے یا تو اس میں آپ نے ریکارڈ کروانی ہے یا کسی سے بنوہ رہے ہیں کوئی بھی ویڈنگ فلم بھی بشک بنوہ رہے ہیں یا کسی قسم کا جہاں پر آپ نے سلو موشن کرنا ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ ہونی چاہیے یا تو 50 فٹس پر ہونے چاہیے یا 60 فٹس پر 50 ہو جائے اناف ہے کافی ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے کنٹرول آر پریس کیا 100 اس کی نارمل سپیڈ ہے اور یہ دیکھئے یہ نارمل پر آپ نے چکایا یہ آرام سے جیس طرح پہلے تھا اور اس کو ہم نے کرنا ہے اب فاسٹ موشن تو اس کو میں کر دیتا ہوں جی 200 200 کیا ہونے سے کیا ہوا کہ جو پہلے ہمارا 20 سیکنڈ کا کلپ تھا اب وہ ہی فاسٹ ہو کے یعنی تو وہ اس کی سپیڈ دبل ہوگی ہے تو اب یہاں پر جو 22 آ رہے تھے ہمارے پاس شروع میں اور اس کو میں کر دیتا ہوں کھوکے اوکے کیا تو یہ دیکھئے اب یہی فاسٹ موشن ہونا شروع ہو گیا یعنی یہاں فاسٹ چلنا شروع ہو گیا اور یہ ہو گیا جی اور اب تھوڑا سا ہم نے سیکھنا ہے ریورس کرنا ریورس کرنے کے لئے کنٹرول آر میں اسی پر پریس کرتا ہوں اور اس کو میں اور کچھ بھی نہیں کرتا صرف اور صرف ریورس سپیڈ یعنی ریورس کر دیا یا تو ریورس سپیڈ کر دیں نہیں تو آپ مائنس ٹو ہنڈرڈ بھی کر سکتے ہیں تو اب کیا ہوا جی یہاں پر یہ دیکھئے اب یہی فلم اُلٹی چلنا شروع ہو گی یہ دیکھئے اب یہ فلم اُلٹی چلنا شروع ہو گی اگلا کلپ پر آتے ہیں کنٹرول آر پریس کرتے ہیں اس کو میں صرف مائنس ہنڈرڈ کرتا ہوں مائنس ہنڈرڈ کر دیا تو آپ یہ دیکھئے یہ میں اُلٹا جانا شروع ہو جاؤں گا اور تھوڑا سا جاؤ بھی بھائی یہ دیکھئے یہ ہو گیا اُلٹا اس کی مثال کے لیے میں اس سیکمنس پر آتا ہوں اور یہ دیکھئے یہ بھی سکائی ڈائیورز جمپ کر رہے ہیں آپ کو پل سکرین پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے جمپ ہو رہی ہے اور ابھی ہم اس کو ریورس کرتے ہیں کنٹرول آر پریس کرتے ہیں یہاں پہ کنٹرول آر پریس کیا اور اس کو ہم نے کر دیا مائنس ہنڈرڈ اور میں تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتا ہوں اور یہ دیکھئے اب یہی سکائی ڈائیور واپس آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تھی آج کی کلاس تو اس طریقے کے ساتھ ہم فاسٹ موشن اور سلو موشن وہ کر سکتے ہیں فاسٹ موشن یہ آپ کی جو ہوتی ہے ریڈ سٹریچ ٹول اس کی مدد سے زیادہ اچھا ہو جائے گا اور باقی اگر سلو موشن یہاں ریورس کرنا ہے تو آپ اس طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کلاس میں لمبی نہیں بنانا جا رہا تھا لیکن لمبی ہو گئی ہے اور فرائمز کے متعلق بھی آج ہم نے سمجھ لیا کہ فرائمز کیا ہوتی ہیں یعنی فرائم ہوتی ہے ایک کوئی بھی ویڈیو پوٹیج ہے وہ جب فرائمز لگتار تصویریں چلتے ہیں تو وہ تبھی آپ کو ایک اینیمیٹڈ ہوتے ہوئی بھی جانے کے ریورس اور میں بھی کلاس کر رہے لگا ہوں باتا ہوں